السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محمد السینوری پھر اکبر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل آج کس ویڈے میں ہم آپ کو شہنشاہ بغداد ولیوں کے سلطان حضرت پیران پیر دستگیر کتب جلانی شیخ محی الدین عبدالقادر محبوب سبحانی سرکار گو سپاک رحمت اللہ تعالی کی کچھ عجیب زندہ کرامتوں کا واقعہ سنانے والے ہیں جی ہاں سرکار گو سپاک رحمت اللہ تعالی اور اڑنے والی مچھلیوں کا جی ہاں ناظرین ایک ایسی مچھلی جو ہوا میں اڑتی ہے تو آج کس ویڈے میں ہم ایسے ہی حیرت انگیز کرامتوں کا واقعہ سمائت کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس ویڈے کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈے کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈے کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈے پسند آنے کی صورت میں سے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں یہ درگاہ شریف موجود ہے کرنا ٹکا پسوکالیان میں اور اس درگاہ شریف میں بہت سارے اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ اس بارگاہ کی زیارت کریں اور سرکار گوسے پاک رحمت اللہ کی کچھ کرامتوں کا واقعہ بھی سمائت کریں تو برحال ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ ہم سے بیان کیا عارف ابو محمد عبد الملک زیال بن ابو مالی عراقی ارمقدسی نے کہا خبر دی کہ میں ایک مرتبہ آپ حضرت پیران پیر گوسے عظم دستگیر رحمت اللہ کی بارگاہ میں کہلاللہ کر رہا تھا تو آپ سرکار گوسے پاک رحمت اللہ کی طرف کچھ انار خٹے اور میٹھے بہتحفہ نظری کیے گئے آپ سرکار گوسے پاک رحمت اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے یہ اس گھرانی کے ہیں کہ جہاں خانے سے زیادہ کھلانے میں یقین رکھتے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں تو آپ سرکار گوسے پاک رحمت اللہ نے وہ انار جو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب میں تقسیم کر دیئے ان اناروں میں سے ایک انار مجھے بھی دیا گیا اور جیسے ہی میں نے اس انار کو کھانے کی گرزے سے اسے کھولا اور جب میں نے اس کو چکھا تو وہ انار بہت زیادہ کھٹا تھا مجھے انار کھٹا لگا تو میں نے دل ہی دل میں کہا کاش یہ انار میٹا ہوتا تو کیا بات ہوتی تو میں اسے بڑے چاؤ کے ساتھ کھا لیتا تو اسی وقت سرکار گوسے پاک رحمت اللہ کی تلالے نے مجھے دیکھا اور مجھے سے فرمایا یہ انار مجھے دے دو تو میں نے سرکار گوسے پاک رحمت اللہ کی تلالے کے حکمے کے مطابق انار آپ کو دے دیا آپ سرکار گوسے پاک رحمت اللہ کی تلالے نے پہلے تو اس انار کو اپنے ہاتھ میں اس طرح پلٹا اور اس میں سے کچھ دانی کھا بھی لیے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر آپ سرکار گوسے پاک رحمت اللہ کی تلالے نے فرمایا اے سلمان یہ انار تو بہت زیادہ میٹھا ہے اور جیسے ہی میں نے آپ سرکار گوسے پاک رحمت اللہ کی تلالے سے وہ انار لے کر چکھا تو وہ واقعی بہت میٹھا تھا اور اس قدر میٹھا انار میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہ خوایا تھا سبحان اللہ یہ کرامت ہے سرکار گو سپاگ رحمت اللہ تعالیٰ کی تو ناظرین اسی طرح ایک اور کرامت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم کو خبر دی ابو محمد حسن بن قاضی بن عمران موسیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو الحسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے سردار شیخ ابو سعید کیلوی ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لئے نکلے اور میں ان کے پیچھے لوٹا پانی کا بھرا ہوا لے کر نکلا اتنے میں ہی میرے ہاتھ سے وہ لوٹا گر گیا اور گرتے ہی وہ ٹوٹ گیا کیونکہ یہ جو لوٹا تھا مٹی کا بنا ہوا تھا اور اس کے جو حصے تھے وہ بکھر گئے اور اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی لوٹا ہی نہ تھا اور نہ وہاں پر کہیں پانی موجود تھا اسی دوران سرکار گو سپاگ رحمت اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے آئے تو اب رحمت اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس لوٹے کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس کو درست کیا اور نہ ہی اس پر اپنا ہاتھ فیرا بس اس کی جانب دیکھا آپ سرکار گو سپاگ رحمت اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہی تھا کہ بس وہ لوٹا صحیح سالم اپنے آپ ہی آپس میں جڑ گیا اور اس کے اندر جو پانی تھا جو زائع ہو چکا تھا وہ لوٹا پانی سے بھی لبالب بھر چکا تھا ایسے ہی جیسے ٹوٹنے سے پہلے وہ لوٹا تھا سبحان اللہ ناظرین اسی طرح ایک اور کرامت ہے جس کو بیان کیا ہے شیخ محمد مدنی نے آپ فرماتے ہیں کہ میرے سردار حضرت شیخ ابو سعید کے پاس حضرت ابو العباس حضرت خزر علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے شیخ کیلوی میں رہا کرتے تھے جو کہ نہر الملک کے دیہات میں سے ایک کریا تھی اور بغدار شریف سے بہت قریب ہی تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سرکار گو سپاگ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تھے یہ علاقہ بلکل ویران اور بیابان ہی تھا تب ہی اچانک میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں اس وقت بھونی ہوئی مرگی اور تلی ہوئی مچھلی کھاتا تو سرکار گو سپاگ رحمت اللہ تعالیٰ نے میری جانب دیکھا اور اس کے بعد اچانک سرکار گو سپاگ رحمت اللہ تعالیٰ نے دعا کے لئے ہاتھ کھڑے کر دیئے ابھی آپ سرکار گو سپاگ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دعا کرنے کے بعد ابھی نیچے بھی نہ ہوئے تھے کہ ہم نے اچانک فضا میں مچھلیوں کو آتے ہوئے دیکھا ان مچھلیوں کے اوپر بقائد کی طور پر بھونی ہوئی مرگیاں اور تلی ہوئی مچھلیاں اور سفید گندم کی روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی اور وہ مچھلیاں ہمارے سامنے آ کر یہ ساری چیزیں رکھ دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ مچھلیاں گائب ہو گئی ہم سب تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ مچھلیاں اس بیابان میں اور وہ بھی ہوا میں کیسے آ گئی اور اوپر سے یہ تو مچھلیاں اڑنے والی بھی تھی اس پر سرکار گوثے پاک رحمت اللہ ہی تعلی نے میری جانب دیکھا اور اس کے بعد فرمایا اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کی قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے سبحان اللہ تو یہ ہوتی ہے اولی اللہ کی شان اور یہ ہے سرکار گوثے پاک رحمت اللہ ہی تعلی کی زندہ کرامت تو ماشاءاللہ ناظرین یہ تا سرکار گوثے پاک رحمت اللہ ہی تعلی کی کچھ زندہ کرامتوں کا واقعہ جو ابھی آپ نے سمارت فرمایا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسن آیا ہوگا ویڈیو پسن آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام علی اللہ اور اہلِ بیعت کے وسیلے سے بلخصوص سرکار گوثے پاک رحمت اللہ ہی تعلیٰ علیہ کے صدق تفائل ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ حتی اللہ ہم سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا عرض و مراد و کپری عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قدور عطا فرمائے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفائے کامل واجل عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جو لوگ کرزدار ہیں انہیں کرز اس نے اچانت عطا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ظل رکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا پتہ کس کا آمین کرنا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعائیں پوری ہو جائیں اور ویڈیو پسنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجیبل اور انفرمیڈی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ